حلدوانی کے بانبول پورا شیٹ میں آگ جنی اور پتراب کے بعد اب کرفیو لگا ہوا ہے دنگائیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش ہو چکے ہیں فولس چکے جو کہ پرتینات ہے لگاتار پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے تو حلدوانی کی استطیق فیلحال یہی ہے کرفیو کی استطیق ہے دنگائیوں کو گولی مارنے کے آدیش ہوئے ہیں اور یہ بتا دیں آپ کو لگاتار استطیق کو دیکھتے ہوئے پیٹرولنگ کی جا رہی ہے اس لڑک آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پتھر اس لڑک پر بکھرے ہوئے ہیں کالا دنگائیوں نے جم کر پتھر بازی کی یہاں پر بانبول پورا شیطر میں اس وقت میں موجود ہوں رات کے تین بج رہے ہیں اور تمام پولیس کی ٹیمیں آپ کو یہاں دیکھ رہی ہیں لیکن شام پانچ بجے سے اس پورے شیطر میں جس طرح کا ماحول تھا جس طرح کی تصویریں ہم نے دیکھی ہیں وہ بہت زیادہ بھیانک تھی بہت زیادہ ڈرانے والی ہیں کیونکہ جس طرح سے بانبول پورا دھانے کے باہر جتنی بھی گاڑیاں تھیں ان سب کو آگ لگا دی گئی تمام لوگ یہاں پر آگجینی کرنے پہنچے جو اسطحانی لوگ ہیں اس پورے شیطر میں رہنے والے وہ ایک بڑی بھیڑ کے طور پر ان میں بہت سارے ایسے اراجکتتوں تھے جو اس قدر سے آگجینی کر رہے تھے جس نے بھی دیکھا اس نے یہی کہا کہ اس طرح کے حالات آخرکار کیوں ہوئے اور اب پولیس کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں تمام پورا اس پورے شیطر میں کرفیو لاغو کیا گیا ہے کوئی بھی اگر آراجکتتوں باہر دکھتا ہے تو اسے گولی مارنے کے آدیش ہیں اس کے علاوہ مکھیو منتری نے ایک ہائی لیبل میٹنگ بلائی ڈی جی پی مکھی سچیو تمام لوگ اس میں موجود تھے انٹیلیجنس کے عدیقاری اس میں موجود تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی دنگائی کو نہ چھوڑا جائے جو بھی اس کے لیے دوشی ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے پولیس چنیت کر رہی ہے ان لوگوں کو جو اس گھٹنا کے لیے ذمہ دار ہیں سو سے زیادہ اس میں پولیس کرمی اور کرمچاری گھائل ہوئے ہیں جن کا الگلے جگہ پہ علاج چل رہا ہے اس پورے شیطر کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان گلیوں میں بھلے ہی ابھی سنناٹا ہو لیکن آج شام سے یہاں کی تصویر اس طرح کی نہیں تھی جس طرح سے اپدرہ ہوا ہے جو قبضے والی جمین تھی جہاں پر عوید مدرسہ اور جو عوید مزید تھی اس کو ہٹانی کی کاروائی چل رہی تھی اس دوران پتھراؤ ہوتا ہے اور پتھراؤ کے بعد استطیق کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ تمام لوگ تھانے کو آگ لگانے کے لیے پہنچتے ہیں جو لوگ تھے ان کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے تمام پتھرکاروں سے لے کر تمام لوگ یہاں پر اس کا شکار ہوتے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگ گھائل ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے یہ حالات ہیں اب پورے اس شیطر میں کرفیو لاغو ہے تمام باجار کو شام کو ہی بند کرا دیا گیا تھا کیمرہ پرسنہ ہمیں امریش بھٹکیسان سوریندر ڈسیلا زی میڈیا حلدوانی حلدوانی کے بنبول اور پرورا چھت میں عوید مدرسے اور مسجد کو ہٹانے گئے پولسکرمیوں اور پرشاشن کے کرمچاریوں پر آراجک تطپوں نے زبردست پتھراف کیا عبدربیوں نے کئی پولسکرمیوں پر لاتھی رنڈے اور تلوار سے بھی حملہ کیا جس میں سو سے زیادہ خائل پولسکرمیوں کو علاج کے لئے حلدوانی کے الگ الگ اسپتالوں میں بھرتی کرما آ گیا ہے حلدوانی کے بنبول پورا شیطر میں عتی کمر ہٹانے کے لئے پرشاشن اور پولس کی ٹیم موجود تھی لیکن اسی بیچ میں ستھانی لوگوں نے پتھراف کیا آگزینی کری جس میں کئی سارے پولسکرمی اور انی کرمچاری خائل ہوئے اس سمیہ میں بیس آسپٹل میں موجود ہوں اور یہاں پر آپ دیکھئے تمام جو لوگ ہیں جو اس وقت جیوٹی میں موجود تھے جو خائل ہوئے ہیں ان سبی کا یہاں علاج کیا جا رہا ہے جو لوگ ہلکہ جن کو فرسٹیٹ کی ضرورت تھی ان کو علاج فرسٹیٹ دینے کے بعد گھر بھیج دیا گیا لیکن جو لوگ گمبیر طور پر گھائل ہوئے ہیں ان سبی کا یہاں ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تمام پولس کے جو ورسٹر ادھیکاری ہیں وہ یہاں آ کر ان کی طبیعت کو دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ تمام ڈاکٹرز یہاں دیکھ رہے ہیں اس وارڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو تمام وہ لوگ ہیں جو گمبیر طور پر گھائل ہوئے ہیں پولسکرمی اور تمام جو کرمچاری تھے نگر نگم کے پرساشن کے وہ سب ہی بنبھولپورا شیطر کے ملک بگیچے میں جو آتھیکرمڈ تھا اس کو ہٹانے کے لئے گئے تھے لیکن اس دوران جو پتھراؤ ہوا جو آگجینی ہوئی اس میں کئی سارے لوگ گمبیر طور پر گھائل ہوئے اور انہی گھائلوں کا بیس ہسپتال میں علاج چل رہا ہے اب پولس نے بنبھولپورا شیطر میں پوری طریقے سے اپنی نفری کو بڑھایا ہے کرفیون لگایا گیا ہے دھارہ 144 لگائی گئی ہے کوئی بھی ویکتی اپنے گھر سے باہر سڑک پر جو ساکشیں ہیں وہ دکھانے ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر کہیں پر بھی آراج اقتد تو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش دیے گئے ہیں کیمرہ پرسن امریش بھٹکے سانس سلیندر ڈسیلا زی میڈیا خلدوانی